بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں ایزی پبلیشر کی جانب سے خوش آمدید غالب اردو جماعت اول سبق نمبر چودہ صفحہ نمبر ایک سو پچیس تا ایک سو بتیس تدہ زیل سوالوں کے جواب دیں چار ٹانگوں والے جانوروں کے نام لکھیں چار ٹانگوں والے جانوروں میں جاتے ہیں گائیں، بھیز، بھیر، بکری، مہنڈا وغیرہ کون سے جانور پالتو جانور کلاتے ہیں جو جانور گھروں میں پالے جاتے ہیں ان کو پالتو جانور کہتے ہیں زمین، آسمان، جانور، چین پرند کس نے پیدا کیے تو زمین، آسمان، جانور، چین پرند اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے آپ نے گھر میں کون سے جانور پار رکھی ہیں ان کے نام لکھیں تو پیارے بچوں آپ کے گھر میں اگر کوئی جانور ہے تو ان کا نام بتانا ہے کہ آپ نے گھر میں کون کون سے جانور پار رکھی ہیں جانوروں سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں کم از کم تین فائدوں کے بارے میں بتائیں تو اگر ہم نے گائیں یا بحیث بکری پالی ہوئی ہے تو اسے ہمیں مکھن ملتا ہے دودھ ملتا ہے اور ان کا گوش بھی کھاتے ہیں اور مرگی اگر پالی ہوئی ہے تو مرگی سے ہمیں انڈے وغیرہ حاصل ہوتے ہیں گائیں اور بحیث ڈیش جانور ہے پالتو جانور ہے کچھ لوگ بھیڑ اور بکرییاں بھی پالتے ہیں مرگیوں سے ہم انڈے حاصل کرتے ہیں اور گوش بھی حاصل کرتے ہیں ان میں سے کچھ ڈیش ہم گھروں میں بھی پال سکتے ہیں ان میں سے کچھ جانور ہم گھروں میں بھی پال سکتے ہیں ان میں سے کون سا جواب درست ہے دائرہ لگائیں پالتو جانور ہوتے ہیں چڑیا گھر میں گھروں میں یا جنگل میں تو صحیح جواب ہے گھروں میں آپ گھروں پر دائرہ لگائیں گے انسان کے فائدے کے لئے پیدا کیے گئے درخت جانور یا پرندے تو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے جانور چمڑے سے بنتے ہیں بیگ جوتے بیگ اور جوتے دونوں صحیح جواب ہے بیگ اور جوتے دونوں انڈے حاصل کرتے ہیں بلیوں سے مرگیوں سے یا بکریوں سے تو ہم مرگیوں سے انڈے حاصل کرتے ہیں ان سے کپڑا تیار کیا جاتا ہے گائیں کی بکری کی یا بھیڑ کی بھیڑ کی ان سے کپڑا تیار کیا جاتا ہے بھیڑ پر دائرہ لگائیں گے ہم آواز الفاظ سوچیں اور سامنے لکھیں مثلا راجہ کا ہم آواز الفاظ باجہ ہوگا یہ انہوں نے میں اشارے دیئے ہیں جیسے بات، کس، شان، تمہارا اور سب رب کا ہم آواز الفاظ ہوگا سب، آن، شان، ہمارا، تمہارا، جس، کس، رات اور بات یہ دیکھیں یہ ختمے کا نشان ہے یہ سکتا اور یہ استفامیاں یا سوالیاں کا استعمال نشان ہے ختمہ، ختمہ کیا ہوتا ہے؟ ہر جملہ ختمہ پر ختم ہوتا ہے انگریزی میں سے فلسٹوپ کا جاتا ہے اردو میں یہ ختمہ کلاتا ہے اس کی علامت یہ ہے یہ دیکھیں پیارے بچوں جو بریکٹ میں علامت نظر آرہی ہے اس کو ختمے کی علامت کہتے ہیں مثال دیکھ لیتے ہیں مرگیوں سے ہم انڈے حاصل کرتے ہیں انڈ میں ختمے کا نشان دو اور دو چار ہوتے ہیں دیکھیں آخر میں ختمے کا نشان ہے سکتا سکتے کی علامت یہ ہے جو آپ کو بریکٹ میں نظر آرہی ہے چھوٹے چھوٹے جملوں کے درمیان اس کا استعمال ہوتا ہے جن سے مل کر بڑا جملہ بنتا ہے اور بات مکمل ہو جاتی ہے اس کی علامت یہ ہے ہمارے استاذ صاحب آئے آئے کے بعد دیکھیں آپ نے سکتے کی علامت کلاس میں داخل ہوئے پھر سکتے کی علامت کرسی پہ بیٹھے اور سبق پڑھایا انڈ میں ختمے کا نشان استفامیہ یا سوالیہ نشان یہ والا ہوتا ہے وہ جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے سوال کے آخر میں سوالیہ کی علامت استعمال کرتے ہیں مثال دیکھ لیتے ہیں کون آیا تھا یہ دیکھیں سوالیہ نشان تم کب آئے سوالیہ نشان تمہارا نام کیا ہے مثال کے مطابقہ لفظ کے آخری حرف سے نیا الف لفظ بنائیں جیسے دیکھیں مثال گوشت اس کے آخر میں تے آرہا ہے تو یہاں تے سے بنے گا تیار اس کے آخر میں رے آرہا ہے رے سے رنگ آپ کوئی بھی لفظ بنا سکتے ہیں جیسے بھینس اس کے آخر میں سین آرہا ہے سین سے سال سال کے آخر میں لام آئے گا تو لال پھر مرغی اس کے آخر میں یہ آرہا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں یاد اور یہاں پہ دال سے لکھ سکتے ہیں دادا جانور رے سے راجہ راجہ کے بعد علیف آئے گا علیف سے انار کھے سے کھال لام آیا ہے آپ لکھ سکتے ہو لوٹا اور آخر میں علیف آئے گا تو ایک جملہ پر غور کریں اور سمجھیں کہ تھا تھی اور تھے کہاں استعمال ہوئے ہیں احمد لہور گیا تھا فاطمہ کام کر رہی تھی احمد اور فاطمہ گھر میں رہتے تھے یہ دیکھیں احمد لڑکا ہے ایک ہے تو تھا آیا ہے فاطمہ بھی ایک ہے لڑکی ہے تھی آیا ہے لیکن یہاں پہ دو لوگوں کا ذکرہ یہاں پہ تھا تھی اور تھے کہ استعمال کو سمجھتے ہوئے دیئے گے پیراغراف میں تھا تھی اور تھے لگا کر خالی جگہ پر کریں احمد اسکول میں تھا کیونکہ احمد ایک ہے ہم نے تھا لگایا فاطمہ جلدی گھر آ گئی تھی پہلے دونوں اسکول سے کھٹے گھر واپس آتے تھے امی جان گھر پر مجود نہیں تھی فاطمہ نے احمد کے پیر کا کھانا خود تیار کیا اپنی پسند کے جانور کو تصویر پر دیکھ کر پہچانے اس کا نام نیچے دیگے جگہ پر درچ کریں اور چار سے پانچ جملے لکھیں اپنی پسندگی کی وجہ بتائیں پیارے بچوں یہاں پر بہت سارے جانور ہیں جیسے بتخ ہے مرگی ہے اور بکری ہے خرگوش ہے بھیڑ ہے بھینس اور اونٹ آپ نے اپنی پسند کا کوئی ایک جانور اس میں سے سیلیکٹ کرنا ہے چوس کرنا ہے پسند کرنا ہے اور اس کے بارے میں جملے لکھنے ہیں جیسے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے انہیں مرگی پسند ہے مجھے مرگی باننا پسند ہے مرگی کا گوش مزیدار ہوتا ہے مرگیں انڈے دیتی ہیں مجھے ناشتے میں انڈا کھانا پسند ہے اسی طرح اپنے لائنوں میں اپنی پسند کے جانور کے بارے میں چار سے پانچ لائنیں لکھنی ہیں دی ہوئی بارت کو درست رفظ اور روانی سے پڑھیں آئیے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم بیڑ بکریاں پالتے ہیں جن کی اون سے گرم کپڑے بنتے ہیں پھیڑ کا بچہ لیلا کلاتا ہے گائیں اور بہنس کا ہم دودھ پیتے ہیں ان کا گوش بھی کھائیتے ہیں گائیں کے بچے کو بچڑا کہتے ہیں بہنس کے بچے کو کٹرا کہتے ہیں جانوروں کی خال سے جوتے اور کئی دوسری آگے دیکھتے ہیں دی کی تصویروں پر غور کریں ہر تصویر کے نیچے دی کی جگہ پر اس کا نام لکھ کر جملے مکمل شکل میں لکھیں جیسے گائیں کے بچڑے کو بچڑا کہتے ہیں گائیں کے بچے کو بچڑا کہتے ہیں یہ ہے جی بھینس بھینس کے بچڑے کو مینڈا کہتے ہیں پھر بھیڑ کے بکرے کو لیلا کہتے ہیں اور مرگی کے بچے کو چوزا کہتے ہیں بکری کے بچے بلی کے بچے کو بلی کا بچہ کہا جاتا ہے امی ابو یا استاد سے سوالات کیجئے اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ چمڑا کس کام آتا ہے چمڑا آپ کو پتہ ہے کہ چمڑے سے ہم بیگ اور جوتے وغیرہ بناتے ہیں بھیڑ کی اون کس کام آتی ہے بھیڑ کی اون کپڑا بنانے کے کام آتی ہے چمڑا کہاں سے حاصل ہوتا ہے چمڑا ہمیں گائیں بھینس بکری وغیرہ کی خالوں سے حاصل ہوتا ہے سردی سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں اور گرم چیزیں کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوپس میں رکھتے ہیں گھرارت محسوس کرنے کے لیے دودھ دینے والے جانور کون سے ہیں گائیں بھینس بکری اونٹ یہ سب دودھ دینے والے جانور ہیں کیا آپ خود کو بچا کر رکھتے ہیں ہاں یا نہیں پر نشان لگائیں ان میں سے جیسے کتہ ہے کہ آپ کتے سے خود کو بچاتے ہیں استری اور یہ بجلی کا جو وائر ہے یہ پنکھا ہے یہ آگ ہے آپ ان میں سے کس کس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں پیارے بچوں ویسے تو یہ سب چیزیں ہی خطرناک ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے لیکن یہ پنکھا ہے وہ ہمارے استعمال کی چیز ہے جیسے کتہ اور پھر اس کے بعد آگ اور یہ وائر ان سب سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں جی ہاں ہم ان پر گھٹ کا نشان لگائیں گے اس طرح ہمارے کام کی چیز ہے اور پنکھا بھی ہمارے استعمال کی چیز ہے پیارے بچوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ